اب آتے ہیں جی آگے بات معیشت کی کرتے ہیں یعنی ایکنومی کی کرتے ہیں اب ملکی ایکنومی کو ایکسائٹ کیجے گا یونین تیریٹری جمہو کشمیر کی ایکنومی پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس ایکنومی کو مستقم فال متحرک اور بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس کئی راستے ہیں ہمارے پاس توریزم ہے ہمارے پاس پلگرم توریزم ہے ہمارے پاس اور وسائل ہے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ہارٹی کلچر اور اگری کلچر اور دیگر چیزیں جن چیزوں کو ہم پریزرو کر کے اپنی سٹیٹ ایکنومی کو بھوسٹ کرتے ہیں لیکن اسی ایکنومی کا ایک حصہ ہے بادام انڈسٹری یعنی آلمانڈ انڈسٹری آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہی ہے پورے انٹائر جمہو کشمیر میں اور اسپیشلی کشمیروازی کے اندر اور سب سے بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ امریکی بادام جو بلکل پورے ملک کی منڈی کے اندر اس وقت دستیاب ہے اس نے کشمیر کے معروف بادام کو پیچھے کر دیا ہے ریٹس کی وجہ سے کیونکہ امریکی بادام سستہ آ رہا ہے امریکہ سے ہوتے ہوئے بھی سستہ آ رہا ہے وہ یہاں پر اور جو مقامی طور پر جمہو کشمیر کا بادام پورے ملک کے اندر مانا جاتا تھا اس کی مانگ ختم ہو رہی ہے صرف وجہ یہ ہے کہ ریٹس کی فرقاری ہے اور جب یہ سلسلہ چل پڑا اس سے کیا ہوا جی جو کاشتکار تھے جو بادام انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو یہ کاشت کرتے تھے پیڑ لگاتے تھے کچھ سال انتظار کرتے تھے اس کے بعد اس کا بازہ پتہ تو پر پل بیج دیتے تھے مارکٹ کا اندر لاتے تھے اور یہ نیشنل انٹرنیشنل منیوں میں جاتا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ وہ باغات آہستہ آہستہ کر کے پچھلے کئی سالوں کے اندر ختم ہو گئی ہے بڑھگام پلواما اننتناگ کلگام جیسے علاقوں کے اندر اب آہستہ آہستہ یہ باغات ختم ہو رہے ہیں اعداد شمار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 115.05 میٹرک ٹن آرومنٹ جو ہے امپورٹ ہوا انڈیا میں 2019 میں اور جب اس کو 2008 میں آپ دیکھتے ہیں 34.36 میٹرک ٹن یعنی 30 میٹرک ٹن سے یہ بڑھ کر 115 میٹرک ٹن تک آ گیا اور جب آپ اس کو اور مزید کھنگا لیں گے تو پچھلے ستھر سال کے دوران جس طریقے سے کلٹیویشن کی جارہی تھی اور پچھلے دس سال کو جب آپ اس کے ساتھ رکھیں گے تو یہ کلٹیویشن پروسس یہ اگانے کا معاملہ ختم ہو رہا ہے فگر جو ایکسس ہو رہے ہیں کلٹیویشن کے بارے میں یہ ڈیکلائن ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے سولہ ہزار چار سو اٹھارہ ہیکٹیر دوہزار یارہ میں ہمارے پاس تھے جہاں پر باداموں کو اگایا جاتا تھا اور دوہزار اکیس آتے آتے ہیں دوہزار اکیس کے اختتام تک ہمارے پاس پانچ ہزار چار سو تریاسی ہیکٹر ہی ٹوٹل بادام کی کاشت کے لیے بچے ہیں سٹری نگرسلنے کی کوشش کریں گے ہلال ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جوائن کریں چلیے ہلال ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہلال بڑا امپورٹنٹ ہے جی جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں اختصادیات کی بات کرتے ہیں اپل انڈسٹری روبہ زوال کیونکہ ایران کا سیب افغانستان کے راستے سے آ رہا ہے اس کے بعد آلمنڈ جو ہمارا ایک دوسرا ایک بڑا فیکٹر تھا ایک زمانے میں بڑی اچھی مقدار میں آتے تھے آج اب جو اعداد شمار ہم رکھ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین پر کاشت بھی نہیں ہو رہی ہے مارکٹ میں خریدار بھی نہیں ہے تو یہ جو روایتی سنتیں ہماری تھی کیا ہماری ادم توجہ کی وجہ سے یا حکومت کی ادم توجہ کی وجہ سے یہ ختم ہو رہی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سرکار کا جو پہلو ہے وہ بڑا داک رہا ہے جہاں تک ہم آلمنڈ یا بادام نسبی کی بات کریں کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو بادام کشمیر کا ہے اس کا ایک نیوٹریشنل ویلو ہے اور اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ دنیا کے باداموں کے مقابلے میں کشمیر کے اندر سب سے زیادہ پائی گئی ہے تو اس طرح سے اس کی ایک اہمیت ورلڈ وائڈ ہے کشمیری بادام ہے اس کی اپنی پہچان ہے اس کا اپنا ایک نام ہے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جب ہم ہندوستان کی منڈیو کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو کشمیری بادام آج بھی ٹونڈا جاتا ہے اور اس کی اپنے ایک سگنیفیکنس ہے اور اپنے ایک امپورٹنس ہے لیکن انفورشنیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینڈ اب جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہے کہ لگوک ستر پرسنٹ اس میں ڈیکلائن ہوا ہے اس کی پروڈکشن میں کیونکہ یہ جو بادام جس زمین پہ کالٹیویٹ ہوتا تھا وہاں پر آپ سے ناشپاتی اور دیگر چیزیں جو ہے دیگر نواجات وہ کالٹیویٹ ہوتے ہیں لیکن جو سگنیفیکنس اپنی ایک بادام کی تھی وہ دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے وہ تیس تیسد تک اب محدود ہو کر رہ گئی ہے اور نا جانے آئندہ کچھ سالوں میں اس کی کیا حیرت ہوگی کیا بادام کشمیر کی اس زمین پر اگے گا یہ ایک سوال ابھی بنا ہوا ہے لیکن ہوتی کلچر ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے کیا کچھ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہوتی کلچر ڈپارٹمنٹ نے اس بادام کے ریوائیور کے لیے بہت لیٹ اب اقدامات اٹھانا شروع کر دی ہے اس وقت یہ اقدامات اٹھانا شروع کر دی ہے جب آرڈی اس میں سیونٹی پرسنٹ ڈیکلائن آیا ہوا ہے یہ چیز زہر نشین ہونے کی باوجود کی بادام کی اپنی امپورڈنس ہے آئل ویلیو ہے اس کا ایک نیوپریشنل ویلیو ہے پوری دنیا کے اندر یہ مزہ کسی اور میں نہیں ہے اور اگر اس کو ٹھیک طرح سے ایک تو اگایا جاتا اور اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کی جاتی تو آج کلپورنیا کا وہ موٹا موٹا بادام اس بادام میں صرف ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کشمیر کے بادام سے بڑا ہے اور اس میں کوئی جو ٹیسٹ ہے وہ کشمیری بادام کی مقابلے میں بہت کم ہے ایران سے افغان سے جو یہاں بادام امپورٹ ہوتا ہے وہ کشمیر کے بادام کی مقابلے میں بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس چیز میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں افورٹ سے وہاں کی سرکار ہوگی وہاں کی ہارٹیکلٹر ڈپارٹمنٹس کی جو ہے اس میں ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ کیلفورنیا سے ایران سے اور افغانستان جیسے کمزور ملک سے ہندوستان کی منڈیو میں امپورٹ ہوتا رہا ہے اور ہماری سرکاریں ہمارا ڈپارٹمنٹس میں سوتا رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اب المنڈ انڈسٹری جو کشمیر کے اندر تھی وہ بلکل زوال پذیر ہو گئی ہے اور اس میں اب جو گورنمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اب اپورٹس لڑا رہے ہیں کیا یہاں سے روای ہو پائے گا یہ بھی ایک سوال بنا ہوگا ایک تو سوال یہ اب میں نے اس کو اس لیے آج اس کو پوائنٹ آف ٹاک بنایا ہے اس کو خبر بنایا ہے کیونکہ آلمنڈ تو اپنی جگہ والنٹ انڈسٹری ہماری بہت بڑی تھی ایک زمانے میں اور بڑے پیوانے پر کھیتی ہوتی تھی اس کی بھی پھر کیا کہا گیا کہ جناب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی کیونکہ ہمارے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل مارکٹ میں ہم اپنے اخروت کو پہنچا ہی نہیں سکے ہماری وہ پولیسی نہیں بنی اور اب جو نیا سسٹم ایڈاپٹ کیا گیا کہ آپ جی ہائی بریڈ اب لگائیے پیڑ پرانے پیڑ کارٹ کے ہائی بریڈ لگائیے اور ہائی بریڈوں کا حال بھی بے حال ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ ہوتی کلچر پلاننگ اور مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ کو نئے سرے سے سر جوٹ کر بیٹھنا پڑے گا اور یہ جو ریوائی تھی انڈسٹریاں ہماری دو تین تھی اس کو ریوائی کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا اور سرکار کو ٹاسک لینا پڑے گا کہ ہم جو اربو روپیہ سیلری دے رہے ہیں سائنٹسٹوں کو ہم جو اربو روپیہ سیلری دے رہے ہیں جی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ان کا آؤٹپوٹ کیا ہے کیونکہ کہیں کہیں احتساب کی کمی ہے بلکل احتساب کی طبیعی ہے کیونکہ کشمیر پشلے دہائیوں کے دوران جس ماحول سے جس پراشوب دور سے گزرا ہے اس پراشوب دور میں یہاں کی فریش فروٹ انڈسٹری ہو یا ڈرائی فروٹ انڈسٹری ہو انہوں نے یہاں کی میشت کو کھڑا کر دیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ یہاں کی میشت کسی حد تک کسی ڈگر پر تھے ادروائز حالات اس طرح مختلف تھے کہ یہاں کی جو میشتیں وہ کلیپس ہو جاتی لیکن اس میں جو افورٹ وقت کے ساتھ ساتھ جس ویلاسٹی کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت تھی وہاں پر محکمہ ہارٹی کلچر کے سائنٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹی کلچر کے ماہرین اور ان سے بڑھ کر یہاں کی جو سیول ایڈنسٹریشن ہے وہ بلکل ناکام رہی ہے حالانکہ وقتن فوقتن جو سائنٹیز اس کے ہیں انہوں نے اپنے تجرباتی بنیادوں پر اپنی تجاویز اپنے مشورے وقت پردے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو میوہ انڈسٹری فریش پوڈ میوہ انڈسٹری بھی کشمیر کے اندر ہے یا ڈرائی فوڈ انڈسٹری بھی ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ریولیوشن آیا ہے تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آج وہ پیڑ کروٹ کا یا بادام کا کسی اور کا آپ کے سائنٹیز ہمیں دیتے ہیں جس کے پروڈکشن کے لیے آپ کو دس سال پندر سال ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہے بس دو سال ڈائی سال کے اندر اندر ہی آپ اس کی جو پروڈکشن ہے حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں اس میں اگرچہ ایک بہتری ضرور آئی ہے لیکن اس کے بعد جو اس کا نومنکلیچر ہے جو اس کا سسٹم ہے بیجنے کا اس میں بہت سی کوت آئی ہے جب کشمیر کے اندر پول ملک کے اندر جب کشمیر کا سیپ ملک کے اندر امپورٹ جاتا رہا تو اس وقت آپ ایران سے ویا افدنستان سیپ لاتے ہیں اور اس سے کیا ہوا کہ یہاں کی جو اپنی اندرسٹری ہے اس پر ڈینٹ پہنچتا ہے تو ان چیزوں پر اگر سمجھا جاتا ہے ان چیزوں پر اگر گوھر خوز کیا جاتا ہے تو شاید یہ لانگ لاسٹنگ جو ہے اندرسٹری جو مکشمیر کے لیے ثابت ہو جاتی لیکن ایڈمسٹریٹو لیول پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ صرف سائنٹیپک معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ ایڈمسٹریٹو معاملہ بھی اکنومی ہماری بہتر ہے دسپائٹ دے فیکٹ کہ ہم بیس پچیس سالوں سے شوری زدہ ریاست رہی ہے ملٹنسی رہی ہے بند رہا رہی سہی قصر پھر سہلاب نہیں نکال لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پوزیشن مضبوط تھی کیونکہ ہمارے پاس ہارٹی کلچر تھا ہمارے پاس ایک سیکٹر ایسا تھا جو لگاتار چلتا رہا لیکن کیا ہم آنے والے دس سالوں میں اگزسٹ کہیں پر ہوں گے ایک بڑا سوال ہے سوچئے گا ضرور کیونکہ پہلے سیو اس کے بعد چری اس کے بعد آلمنڈ اور والنٹ کہاں پر جا رہے ہیں کیا کچھ ہمارے سامنے ہیں اور آنے والے نسلوں کو کیا دینے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے